بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نمازِ تراوی کے بعد آپ حضرات اور خواتین کے سامنے مسلسل توحید اور شرک کے مسائل بیان ہو رہے ہیں کل کے درس میں ہم نے جو عنوان ہمارا جاری ہے شرک کی مختلف شکلیں اسی کو ہم نے جاری رکھا تھا اور آج بھی ہم اسی عنوان کو آگے جاری رکھتے ہوئے شرک کی ایک نئی شکل ایک نئی صورت جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت میں اللہ تعالی نے جنہیں عبادتوں کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے ان عبادتوں میں سے بہت بڑی ایک عبادت ہے توقل توقل یعنی بھروسہ کرنا قرآن میں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر یعنی یوں سمجھئے کہ دسیوں آیتوں میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ ہی پہ تم سب بھروسہ کرو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اللہ کے نبی کو مقاتب کر کے بھی کہا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پر بھروسہ کیجئے تو قرآن اور سنت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ توقل کو اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی عبادت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ توقل آدھا دین ہے کل آدھا دین توقل ہے اور کہتے ہیں بقیہ آدھا دین انابت یعنی اللہ تعالی کی طرف لاؤٹنا اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا آدھا دین ہے اور اللہ تعالی کی طرف لاؤٹنا آدھا دین ہے کہتے ہیں یہی بات ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں بتائی گئی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تجھی پہ ہمارا بھروسہ ہے و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی طرف متوجہ ہو کر اپنی ضرورتیں طلب کرتی ہیں تو ابن قیم رحمت اللہ علی نے تو لکھا ہے کہ توقل آدھا دین ہے اور دیگر اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ توحید کا سارا خلاصہ سارا نچور توحید توکل میں توکل کیا ہے توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اب یہاں انسان کی زندگی میں دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو انسان کو لگتا ہے کہ میرے اپنے بس میں کنٹرول میں بہت سارے معاملات انسان کو ایسے لگتے ہیں میرے کنٹرول سے باہر ہے کسی انسان کے ہاتھ میں میرے بس کی بات نہیں لیکن فلان صاحب چاہے تو کر دیں فلان صاحب کیسے ممکن ہے آدمی کو لگتا ہے کسی اور انسان کے بس میں اور وہیں بہت سارے معاملات ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان خود جانتا ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں کسی کے اختیار میں نہیں اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ توقل یہ ہے کہ وہ معاملات جو آپ کے کنٹرول میں نظر آتے ہیں اور وہ معاملات جو آپ کو کسی اور کے کنٹرول اور اس کے بس میں نظر آتے ہیں اور وہ معاملات جو کسی کے قابو اور کنٹرول میں نظر نہیں آتے سارے معاملات میں صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرو یہ اصل میں توقل ہے اسباب ہیں تب بھی اللہ پہ بھروسہ کرو اسباب نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو یہ ہے توقل توقل کا معنی ہوتا ہے بھروسہ سادہ الفاظ میں کہیں میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہے میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہے اور آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ جو بھروسہ ہے اگر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر غیر اللہ پر آ جاتا ہے انسان کا بھروسہ اللہ پر نہ ہو کر یا اللہ پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نظر میں یہ شرک ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر لینا یہ شرک ہے توقل عبادت ہے توقل توحید ہے توقل اسلام کا نچوڑ ہے اور وہیں یہ توقل یہ بھروسہ اگر غیر اللہ پر ہو جائے تو پھر یہ معاملہ شرک کا ہو جاتا ہے آئیے میں ذرا آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیلات رکھ دیتا ہوں غیر اللہ پر بھروسہ کرنا کیا ہر بات میں شرک ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے اس کی وجاہت کرتا ہوں دیکھئے کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر وہ معاملات لوگوں کے اختیار میں رکھیں لوگوں کے اختیار میں رکھیں مثال کے طور پر آپ جو ہے کسی دینی معاملے میں کسی عالم دین پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات بتائیں گا آپ کا بھروسہ ہے ان پر یہ بھروسہ اس میں داخل نہیں یہ انسانوں کے آپس کے بھروسے کی بات آپ بزنس میں کسی آدمی کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں اپنا پیسہ اسے دیتے ہیں یا اپنی کوئی چیز دیتے ہیں وہ تجارت کریں جو کمائیں گے دونوں مل باٹھ کے کھائیں گے آپ نے دوسرے پر بھروسہ کیا یہ جو اعتماد ہے اس اعتماد کو اسلامی شریعت کی نظر میں جائز کہا جائے یہ انسان کے اپنے اختیارات کے معاملات ایسے ہی آپ کہیں مقدمہ لڑنا ہے آپ کو آپ ایک وکیل رکھتے ہیں ایک آدمی کو اپنی وقالت کرنے کے لئے منتخب کرتے ہیں تو وقالت کے لئے آپ جو اس کے سامنے اس کو اختیار کر رہے ہیں یہ انسانوں کے آپسی معاملات کی بات ہے تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کے خلاف نہیں ہے یہ جائز ہے اسلامی شریعت میں دوسری چیز ہیں وہ معاملات جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں سارے معاملات نفع و نقصان کے سارے معاملات جیسے خود یہ وکیل بنا لینا کسی کو پارٹنر بنا لینا یا کسی سے مدد لینے کے بعد بھی اس کی مدد سے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ کے ہاتھ میں وکیل بنا لینا اللہ نے اختیار دیا لیکن اس کے وقالت سے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ نہیں وہ اللہ جانتا ہے پارٹنر میں نے بنا لیا کماؤں گا کہ ڈوب جاؤں گا وہ اللہ جانتا ہے تو جن معاملات میں انسانوں کے پاس بھی ہیں ایک اور دوسرے وہ معاملات جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں جیسے بیماری کی شفاہ دینا یا کسی آدمی کو پریشانی سے نکالنا وغیرہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں ان معاملات میں سلام آپ کو بتاتا ہے اللہ نے یا تو ان کے کچھ اسباب رکھیں جیسے بیمار آدمی کو اللہ نے دوائی کھانے کا حکم دیا دوائی کو اللہ نے سبب بنایا شفاہ کے لیے دوائی کو اللہ نے سبب بنایا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں اللہ ہی کے اختیار کے معاملات ہیں وہاں اگر اللہ نے سبب رکھا ہے کوئی سبب اختیار کرو لیکن سبب اختیار کرنے سے پہلے بھی سبب اختیار کرتے ہوئے بھی سبب اختیار کرنے کے بعد بھی بھروسہ سبب پہ نہیں ہونا چاہیے مسبب الاسباب پہ ہونا چاہیے آپ اور میں بیمار ہیں دوائی کھانے سے پہلے بھی دوائی کھاتے ہوئے بھی دوائی کھانے کے بعد بھی دوائی پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے جو دوائی میں تاثیر دیتا ہے اس رب دلجلال پہ میرا اور آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے یہ توقل ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ نے کسی کو سبب نہیں بنایا آدمی ایسی چیزوں کو سبب بنا لیتا ہے تو جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اس کو سبب بنا لے اور یا پھر اللہ نے جسے سبب بنایا اسے ہی سبب بنایا لیکن اس پر بھی ذرا بھروسہ کر لے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ شرکِ اسغر کہلاتا ہے شرکِ اسغر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالتا آدمی کو لیکن آدمی کو اس گناہ کا مرتقب کرواتا ہے جو گناہ آدمی کو جہنم میں لے جانے والا بعض اہل علم کے مطابق شرکِ اسغر ایسا گناہ ہے جو معاف ہوئی نہیں سکتا اللہ سزا ہی دے کر اسے ختم کرتا ہے اور بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں یہ بہت بڑا گناہ شرکِ اسغر زنا چوری قتل شراب نوشی سودخوری اس سے بڑا گناہ ہے شرکِ اسغر یہ درجہ ہے اور سب سے بڑا توقل میں شرک کیا ہے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کرنا ہے وہ اسباب پر یا جن کو اللہ نے سبب نہیں بنایا انہی پہ پورا بھروسہ کر لے اور یہ مانے یہی شفاہ دیں گے یہی میرے بنائیں گے یہی میری بگاڑیں گے یہ بھروسہ اگر کسی اور پہ کر لیتا ہے پھر یہ دائرہ اسلام سے نکالنے والا شرک ہے شرکِ اکبر ہے آج آپ کو یہ بات پہ بتانا چاہوں گا کہ توقل جہاں اسلام کی بنیادوں میں سے اور میں نے بتایا نا کہ ابن قیم نے تو آدھا دین کہا اور دیگر اہلِ علم نے کہا توحید کی بنیاد ہی توقل ہے جس بندے میں توقل ہوگا وہ موحد رہے گا اور جس کے توقل میں کبھی بھیشی ہوگی ڈگمگائے گا جس کا توقل اس کی توحید بھی ڈگمگاہت کا شکار ہو جائے گی تو یہ جو توقل ہے اس میں شرک کہاں اور کیسے بندہ کرتا ہے ایک تو یہ کہ جن کو سبب بنایا ہے ان کو سبب نہ مان کر انہی کو شفا دینے والا انہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے دوا کھائے کہے دوا ہی شفا دیتی ہے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر ہی شفا دیتا ہے یہ جو سبب ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے تو شرک اکبر ہے اور اگر ایسے معاملات جو خالص اللہ کے ہاتھ میں بیماری کی شفا دینا اولاد دینا نفع نقصان کے فیصلے کرنا میرے اور آپ کی زندگی میں ترقی دینا ہمیں آفتوں سے بچانا ہمیں پریشانیوں سے نکالنا دنیا میں موت و حیات کے فیصلے یہ سارے معاملات اگر ان سب معاملات میں اللہ کے علاوہ کسی بندے پر زندہ یا انتقال کر گئی شخصیت پر آدمی بھروسہ کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے آج آپ ہمارے سماج میں دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس شرک میں مبتلا ہے توقل کے باب میں شرک میں مبتلا لوگ کہتے ہیں فلان کا دامن پکڑ لو سب کچھ ہو جائے گا یہ وہی توقل کی بات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کے در سے وابستہ ہونے کے بعد آدمی کہے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ کہنا کہ میں ان کے در سے دامن پکڑ لوں گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا یہ توقل کے باب میں شرک ہے کہ آپ اس پہ بھروسہ کرنا ہے جو بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے ان پہ نہیں کرنا چاہیے اسلامی شریعت کے نظر میں یہ باتیں توقل کے خلاف ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کریں سب اب اختیار کریں دیکھیں اللہ نے بیماری کے شفا کے لیے دواء رکھی ہے مسائل سے نکلنے کے لیے راستے رکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارولہ اسباب بنایا ہے ہر نتیجے کو پانے ہر انجام تک پہوچنے کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے آپ اسباب اختیار کیجئے یہ غلط نہیں لیکن اسباب پہ بھروسہ مت کیجئے بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیجئے اور رہی یہ بات کہ جن کو اللہ نے سبب بھی نہیں بنایا اس پر آدمی بھروسہ کریں یہ تو کھلے آنکھوں شرک یہ تو کھلے الفاظ میں شرک یہ تو کھلے انداز میں شرک ہے آدمی ان معاملات کو جو اللہ تعالیٰ کی ہیں غیر اللہ سے جوڑ لے رہا ہے اور اسی زمن میں بات ذرا لمبی ہوگی لیکن یہ مسئلہ میں ذکر کر دوں ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ جو تعویز گنڈے یہ جو پلیتے یہ جو دھاگے یہ جو ناریل یہ جو لیمو یہ جو میرچ یہ میخ یہ نعل اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کے ساتھ بہت ساری چیز یہ ساری چیزیں ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا کسی بھی شر سے بچنے کا سبب اللہ نے نہیں بنایا اب اگر کوئی آدمی ان میں سے کوئی بھی چیز تعویز بانتا ہو یا جیسے میں نے گنایا نا کیا کیا چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں مرچ استعمال کرتے ہیں لیمو استعمال کرتے ہیں ناریل استعمال کرتے ہیں کالا دھاگا استعمال کرتے ہیں نال جانور کی جو نال ہے وہ دہلیز پہ مارتے ہیں میک پھونکتے ہیں کناروں پر اور ایسے ہی ترہ ترہ کی چیزیں دھاگے ہیں لال رنگ کا دھاگا زافرانی رنگ کا دھاگا کالا دھاگا پیلا دھاگا پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو سبب نہیں بنایا آدمی اگر اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہوئے بھی ان میں سے کوئی چیز اپناتا ہے یہ شرک اصغر ہے اور اگر ان پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے یہ انسلام کے دائرے سے نکال دینے والی چیزیں ہیں خاص طور پر ہمارے سواج میں ہے اور مسئلہ دھاگے بھی صرف دھاگے نہیں ہیں کسی پیر کے نام کا دھاگا کسی بابا کے نام کا دھاگا کسی مزار کا دھاگا کسی آستانے کا دھاگا کسی فلان کا دھاگا یہ تو شرک اصغر شرک اصغر نہیں سیدھے شرک اکبر ہے وجہ کیا آپ نے پیر کے نام کا دھاگا پہنے کا مطلب آپ کا اعتماد پیر پر ہے پھر دھاگے پر اللہ کو تو آپ نے سرے سے نظرانداز کر دیا بھول گئے آپ تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ساری باتیں جو چیزیں اللہ نے سبب جائز بنائیں انہوں میں سبب پہ بھروسہ کر لینا یا جن کو اللہ نے سبب نہیں بنایا ان کو سبب بنا کے انہی پہ بھروسہ کر لینا یا یہ تعویز گنڈے وغیرہ یا کسی پیر بابا کے نام کی تعویز لے کر اس پہ بھروسہ کر لینا اسلامی شریعت کی نظر یہ سب شرک کے مختلف شورتیں تو اسلام ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم ترین عبادتیں جو عظیم ترین عبادتیں اور توحید کے بڑے اہم باب ہیں ان میں سے اہم ترین باب ایک ہے توقل کا صرف اللہ پہ بھروسہ کرو یہ دنیا ہے دارالاسواب ہے ہر سبب اختیار کریں گے لیکن بھروسہ کس پہ ہوگا اللہ پر ہی ہوگا اللہ کے نبی میدان جنگ میں نکلتے تھے لوہے کا لباس بہنتے تھے زرہ تاکہ دشمن کا تیر آئے یا تلوار لگے تو نقصان نہ لیکن بھروسہ کبھی اللہ کے نبی کے اس میں نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سبب اختیار کیے ہجرت کے سفر میں آپ نے پوری پلاننگ کی دشمنوں سے بچنے کا احتمام کیا یہ نہیں مجلہ پر بھروسہ ہے میں نکل جاؤں گا نہیں پوری تدویر کی پلاننگ کی راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو کر نکلے لیکن بھروسہ کس پر تھا لا تحزن ان اللہ معنی حضرت ابو بکر پریشان ہو رہے تھے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی ایک بار اپنے پیرو کے طرف دیکھ لے گا ہم پہ نظر پڑ جائے گی اللہ کے نبی نے کیا کہا لا تحزن ان اللہ معنی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اصل میں توقل کہ آپ اور ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں تو دنیا میں اللہ نے اگر کسی کام کا کوئی سبب بتایا وہ سبب شریعت میں بتایا ہے قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ یہ سبب ہے یا وہ سبب قونی قونی کا مطلب یہ ہوتا ہے قونی یا قدری کہتے ہیں اہل علم یعنی وہ سبب معروف ہے مجرب ہے اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے فلان کو فلان کا سبب بنایا ہے یہ جو مجرب قونی اور قدری اسباب ہیں ان کو اختیار کیجئے اور اس سے بعد یا اس سے پہلے اور اس کے ساتھ پہ بھروسہ کیجئے یہ کمال توقل ہے اور اگر بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے شرک اصغر ہے یا شرک اکبر ہے آدمی بارال شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ توقل کی عبادت کو سمجھیں بہت عظیم عبادت ہے بہت عظیم عبادت ہے اور آپ اگر دیکھیں بعض اہل علم نے غالباً حضرت عبدالحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کہ توقل سب سے بڑی طاقت ہے انسان کے لئے یعنی اللہ پہ بھروسہ جو ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے تو ایک آدمی کو اس طاقت کو آزمانا چاہیے اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کرنے والی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اس شرک میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو توقل کی عبادت میں توحید کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توقل کی عبادت میں شرک کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں ان تمام سے خود بچ کر لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین